دوستو کابا شریف میں تواف کے دوران لوگوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے ہر دیکھنے والے کو حیران کر دیا مکہ سے آئی یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے اس ویڈیو میں ایک کبوتر اڑتا ہوا آ کر کابا شریف کے غلاف کے ساتھ چپک جاتا ہے یہ منظر اتنا حیران کن تھا کہ تواف کے دوران ہر شخص اس پرندے کو ہی دیکھے جا رہا تھا لیکن آگے جو منظر ریکارڈ ہوا وہ سوشل میڈیا کی زینت بن گیا اور آگے جو ہوا وہ آپ اس پوری ویڈیو میں دیکھئے دوستو کابا شریف وہ مقدس مقام ہے جہاں جانے کی خواہش ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے اس مقدس مقام پر صرف انسان ہی نہیں پرندے بھی تواف کرنے کے لیے آتے ہیں ایسا ہی ایک منظر کابا شریف میں ریکارڈ ہوا جو دنیا بھار میں ویرل ہو گیا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر اس وقت ویرل ہوئی جب کابا شریف کا تواف جاری تھا لوگ اپنی عبادات میں مصروف تھے کہ اچانک ایک کبوتر اڑتا ہوا آ کر خانہ کابا کے غلاف کو تام لیتا ہے اس پر ایسے چپک جاتا ہے کہ جیسے اس کی صدیوں سے یہاں آنے کی خواہش رہی ہو خانہ کابا کے ساتھ چپکا ہوا یہ کبوتر ار طرف لوگوں کو دیکھے جا رہا تھا حرم شریف میں موجود تمام لوگ بھی اس پرندے کو دیکھے جا رہے تھے اور ایک شخص اس منظر کو اپنے کیمرے میں ریکارڈ کر رہا تھا یہ کبوتر کچھ دیر ایسے ہی چپکے رہنے کے بعد اڑان برتا ہے اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ واپس نہیں آئے گا لیکن یہ کبوتر تھوڑا اڑنے کے بعد دوسری جگہ پر جا کر خانہ کابا کے گلاب کو تھام لیتا ہے جیسے اس پرندے کو اللہ کے گھر میں اتنا سکون ملا کہ یہ خانہ کابا کے گلاب کو چھوڑنا ہی نہ چاہتا ہو کیونکہ اگر اس پرندے کو اڑنا ہوتا تو یہ کب کا اڑ جاتا اور کہیں اور جا کر بیٹھ سکتا تھا لیکن اللہ کے گھر میں یہ خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملا کہ ایک پرندہ اللہ کے گھر کے ساتھ آ کر ایسے چپک جاتا ہے کہ جیسے اس کا جہاں سے کوئی روحانی تعلق رہا ہو کیونکہ اللہ کے گھر میں مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے اور شاید جب پرندہ بھی یہاں آ کر کوئی دعا مانگ رہا ہو اور اپنے پیروں کے ساتھ کابا کے گلاب کو مضبوطی سے پکڑ کر کافی دیر تک لٹکا رہا اس منظر کو کسی نے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا جو دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا کی زینت بن گیا اور سارفین اس ویڈیو کو خوب پسند کر رہے ہیں باقی آپ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کمٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا